دوستو آج آپ اس ویڈیو میں سیکھیں گے کہ کیسے گوگل فارم کو یوز کیا جاتا ہے جو کہ بلکل فری اینڈ 100% سیکیور ہے آپ کسی بھی پرکار کا فارم بنا سکتے ہیں گوگل فارم سے اور اسے یوز کر سکتے ہیں بلکل فری میں اس ویڈیو میں آپ فول ڈیٹیل جانیں گے کہ گوگل فارم کو کیسے کریٹ کیا جاتا ہے اور کیسے یوز کیا جاتا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں دوستو آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو گوگل کرو مراؤزور پر لکھنا ہے docs.google.com جیسے آپ فل کریں گے تو آپ کے سامنے کافی سارے اپسنز آئیں گے بلینک کانٹیکٹ انفرمیشن rsvp party invite t-shirt شائن اپ ایسے مطلب کافی جو پہلے سے ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں آپ انہیں یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ میں کانٹیکٹ انفرمیشن آپ کو کھول کر دکھاتا ہوں تو اس میں کیا ہے پہلے سے ہی ایک فارم بنا ہوا ہے تو آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں اس سے ایڈٹ کر سکتے ہیں لیکن ابھی ہم کیا بات کرتے ہیں ابھی ہمیں خود اپنا ایک نیا فارم کیسے بنا سکتے ہیں اپنے انوسار تو آئیے جانتے ہیں تو ہم چلتے ہیں بیک آپ کو یہ ایک option ملتا ہے blank کا blank option پر آپ کو کر دینا ہے click click کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک نیا فارم آپ نے انوسار بنا سکتے ہیں یہاں پر آپ کو ڈالنا ہے کس ٹائپ کا آپ کو فارم بنانا ہے تو میں نے یہاں لکھ دیا ہے بائیو ڈیٹا ڈسکرپسن میں آپ کو لکھ دینا ہے fill your full ڈیٹا ملتا مجھے آپ کو full ڈیٹا چاہیے ہو اور بھر دیجئے تو یہاں پر آتا ہے کہ آپ کو کیا نام لکھنا ہے سب سے پہلے تو ہم نے name لکھ دیا ہے یہاں پر آپ کو short answer دینا ہے تو آپ required پر click کر دیں گے تو یہ mandatory ہو جائے گا کہ یہ بھرنا ضروری ہے اس کے بعد ہم نے plus sin پر click کر کے second ڈال دیا ہے کہ آپ اپنے ڈیو بھی ڈالیے تو یہ automatic یہاں پر deduct ہو جائے گی کہ آپ کو یہ دیکھئے date آ گیا ہے option تو یہ automatically deduct کر لیتا ہے deduct کرنے کے بعد یہاں پر بھی ہم نے اسے کر دیا ہے کہ ہم نے required کر دیا ہے اسے tick کر دیا ہے اس کے بعد پر plus پر click کر رہا ہے اس کے بعد ہم لکھتے ہیں last qualification last qualification اس بندی کی کیا ہے جو یہ form fill کر رہا ہے تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ short answer دکھا رہا ہے اس پر ہم click کرتے ہیں اس میں options آتے ہیں کافی سارے تو یہاں میں کر دیتا ہوں drop down drop down کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ کے سامنے دو یا تین سارے option ہوں گے آپ کوئی سا بھی select کر سکتے ہیں تو اس میں آپ کو پہلے ڈالنا پڑے گا first option پر کیا ہے تو جیسے میں یہاں ڈال دیتا ہوں 10th pass second پر ڈال دیتا ہوں 12th pass and third پر کر دیتا ہوں graduate تو آپ اپنے انسار اس کو بڑھ سکتے ہیں کیونکہ مجھے ایک اپنی vacancy fill کرنی ہے اس vacancy کے لیے میں نے یہ form دیا ہے تو میں اس کی last qualification جاننا چاہتا ہوں تو میں نے یہ form بنا رہا ہوں تو آپ اپنے انسار سے اس form کو بنا سکتے ہیں جیسا آپ کو اچھا لگ اس کے بعد ہمیں plus icon پر click کرتے ہیں ایک تاکہ ایک row اور extra آجائے اس پر ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنا mobile number fill کرے تو میں یہاں type کر دیتا ہوں title میں mobile number اور یہاں short answer کر دیتے ہیں short answer آنسر automatic data ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں نیسے number کا automatic option آ چکا ہے اسے میں نے کر دیا ہے required मतलब یہ mandatory ہے ضرور بھر ہے اس کے بعد اگلا option click کرتا ہوں plus پر اس کے بعد کرتے ہیں address آپ میں address جان لہا ہے short answer short line میں آپ address بتائے دیجئے تو دوستو یہاں پر ہم پھر سے class करتے ہیں کہ اب ہمیں اور کیا چاہیے تو ہم نے یہ آپ سے پوچھا ہے آپ کو کون سی فیلڈ میں کام کرنا پسند دیں مطلب office work یا field work تو یہ میں multiple choice دی ہے آپ دو option دی جائیں multiple choice جیسے ہوتے ہیں کتین یا چار option دے سکتے ہیں میں دو option دے رہا ہوں office work and second option میں نے دیا ہے field work تو جو بھی اس form کو fill کرے گا اس کے سامنے دو option available ہوں گے کچھ بھی select کر سکتا ہے اسے بھی ہم required کر دیتے ہیں تاکہ یہ mandatory اس کے بعد ایک option آتا ہے preview کا ملہ آپ پر کلک کر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا form کیسا لگ رہا ہے یا جب بھی آپ کسی کو send کرتے ہیں تو اسے دیکھے گا پہلے سے دیکھ سکتے ہیں پر کلک کر اس کے بعد آتا ہے option setting پر کلک کرنے کے بعد آپ کو جانا ہے personalization پر اس کے بعد آپ دیکھیں گے ایک option ہے confirmation message مطلب جب بھی کوئی بیقتی آپ کو یہ form fill کرے گا تو اس کے پات confirmation message کی روپے کیا جانا چاہیئے تو آپ ایک message type کر سکتے ہیں کچھ بھی میں type کر رہا ہوں your message your form has been submitted یہاں پر آپ جا کر save کر دیں save کر دیں گے تو آپ کو یہ ہو جائے گا اس کے ے وی لنک کو پیسٹ کر دیا اور یہاں میں آپ کو جلدی جلدی اس form کر دکھا دے رہا ہوں ساری ڈیٹیل کی ڈیمو کے روپ میں یادی کوئی بھی اکتی اگر مہت کسی کو پیشٹ کر کے اپنے براوزر اس کو فرم کر تا بھو کس پر کر گا جیسی کر سکتا ہے اس کے بعد جیسے سمیٹ کرے گا تو جو میں نے اس سمیہ ایک میسیج ڈالا تھا وہ یہاں پر شو ہوگا یور فارم ہیز بین سمیٹڈ تو یہ آپ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں تو اس کا مطلب اسے مل جائے کہ ہاں میرا فارم سمیٹ ہو چکا ہے جیسے ہی آپ اپنا یہ جو فارم اوپن کرتے ہیں تو آپ کو ہمارا ریسپونس میں ملتا ہے ایک مطلب آپ کے پاس ایک ریسپونس آ چکا ہے اس کے آپ پورے بائیو ڈیٹا دیکھ سکتے ہیں کی اس بندے نے کیا کیا کائٹیریہ بھرا ہے ہر ایک سٹیپ پر تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اور اس بندی پر کلک کر آپ اس کا ایک ایک سر فارمیٹ تیار کر سکتے ہیں گوگل شیٹ پر گوگل شیٹ پر جا کر آپ کی ایک شیٹ تیار ہو جائے گی آپ کو ایک سر بنانے کی ضرورت نہیں ہے یادی آپ کے فارم کو زیادہ لوگ فل کرتے ہیں تو آپ کو ایک ایک کی ڈیٹیل بھرنی ضرورت نہیں ہے اس پر کلک کر آپ کا گوگل شیٹ پر ایک فون بن جائے گا جیدی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنے بات